سر ایک میں آپ سے ذرا سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں گوکے ان کو بڑا خیال ہے وہ اجلاس میں شریک تھے کل مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہے وہ پابینہ کا اجلاس تھا پابینہ کا؟ جی سر یا حکام کا سر جو ظاہر سی بات ہے انتظامی اس سبتاری حکام تھے ہاں انتظامی جو معاملات دیکھ رہے ہیں تو سر اس میں کچھ لوگ میں دیکھ رہا تھا کہ ذرا اس پر اعتراض بھی کر رہے ہیں لیکن یہی کہے کہ نواز شریف صاحب کس حیثیت میں وہاں پر موجود ہیں حالانکہ نواز شریف صاحب فکر وہاں پر عمام کی کر رہے ہیں اگر کوئی باقاعدہ اجلاس تھا تو اس کو تو چیف منسٹر کو پریزائٹ کرنا چاہیے نواز شریف صاحب کو بلا سکتی ہیں وہ دعوت دے سکتی ہیں وہ شریف دے سکتی ہیں آخر وہ وزیر اللہ رہے ہیں وزیر آزم رہے ہیں ان کا تجربہ ہے اور ابھی ایم اے ہیں ان سے استفادہ کیا جا سکتا ہے ان کو خصوصی دعوت پر کسی بھی اجلاس میں بلایا جا سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ صدارت تو ہے وہ خود وزیر اللہ کو کرنی چاہیے ایک بات دوسری بات یہ کہ نواز شریف صاحب سے مشاورت کرنی ہے تو غیر رسمی اجلاس بلا لیں اچھا خود نواز شریف صاحب جو ہیں اوفیشلز کے ساتھ آپ کیا لیں وہ بلا لیں نہیں بیٹھ جائیں میں کہتا ہوں پریزائٹ نہ کریں اور غیر رسمی اجلاس بلا لیں افطاری پہ بلا لیں افسران کو ان سے بات کر لیں مریم بلا لیں ان کو افطاری پہ جو بات ہے قائدے اور کرینے کے مطابق ہونی چاہیے نا بلکل اس پہ دوسروں کو اعتراض کرنے کا موقع اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی تو عمر گزر گئی وزیر رہے وزیر اللہ رہے کتنی بار وزیر اللہ رہے پھر وزیر آزم رہے تو یہ جلاسوں میں بیٹھنا ان کی صدارت کرنا یا ان کی گفتگو بحث میں حصہ لینا ان کے لیے اس میں کیا اٹریکشن ہے ان کے تجربے سے اس تفاہدہ ہی اٹھائیں کریں گے نا آپ لیکن بہرحال جو اعتراض کرنے والے ہیں ان کو بھی ان کی بھی لبانے بند کرنی چاہیے اور اس کا اسی ذابط قائدے کا خیال رکھنا چاہیے مگر یہاں تو آپ دیکھیں نا کہ وہ اب وہ ہمارے ناصر بٹس آپ جو ہیں جی سر وہ ان کو ان کو ملائے نا ٹکٹ ٹکٹ سینٹ کا وہ انہوں نے بڑی یعنی کانٹریبیوٹ تو کیا نا نوازشی صاحب کے جو مقدمے تھے وہ ارشد ملک جو جج تھے تاثر زائل کرنے کے لیے ان کو انہوں نے جو احساس جرم ان کا انہوں نے ظاہر کیا جس طرح آپ نے وہ پیشے باند ہوئے اور وہ اس میں ناصر بٹس آپ کا بڑا کردار تھا بالکل اور پھر انہوں نے آکے معافی مانگی اور دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا یہ بھی تو ہے نا کہ ناصر بٹس آپ جو ہیں اب مجھے تو معلوم نہیں کہ وہ سینٹر کیسے رہیں گے اچھی رہیں گے کچھ اور بھی بلا جا سکتا بچے تو آپ پتہ نا ہماری تاریخ تو ایسے ہی ہے نا کہ وہ ہمائیوں تھا نا ہمارے شہنشاہ نصیر الدین ہمائیوں تو شہرشاہ سوری کے مقابل میں شکست کھا گئے تو پھر وہ بیدان جنگ سے بھاگے تو دریات ہو راستے میں آیا تو اب ان کو تیرنا نہیں آتا تھا اچھا ایک وہاں سکا تھا یعنی ماشکی جسے کہتے ہیں پانی پلانے والا ماشکی اس کے پاس مچ کچھ بسکیزہ ہوتا ہے نا جمڑے کا جس میں وہ ہوا بھر دی جاتی ہے تو اس کے پھر تیر سکتے ہیں اس پر بیٹھ کے آن تو اس نے دیکھا بادشاہ اس نے اپنا مشکیزہ جو تھا وہ پیش کر دیا اس پہ بادشاہ کو بٹھایا اور دریہ پار کرا دیا تو بادشاہ بہت خوش ہوا اور بادشاہ نے کہا اس کو ایک دن کی بادشاہ تمہیں عطا کرتا ہوں ایک دن تخت میں بٹھا دیا اس کو جو چاہ کرو کیا کیا اس نے کیا کیا اس نے چمرے کے سکے جاری کی سب کے لیے چمرے کے سکے یہ چلیں گے چاندی کے سونے کے دی ہوتے تھے سکے اب وہ سکے کٹ کٹ کے ساری مشک کٹ کے اس کے کوئی دو چار سکے بنے ہوں گے ممکنہ پاچ سو بن گئے ہوں ممکنہ ہزار بن گئے وہ ہزار سکے بن گئے اچھا اس نے کہا کہ یہ سکے جو ہیں یہ اشرفیوں کے برابر تصور ہوں گے اللہ خود کوئی شخص ان کو قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکے گا اور سرکاری خدانے میں جائیں گے تو ان کے بدلے میں اشرفیاں دی جائیں گے اس کے بعد جو دربار کے عمرہ تھے ان کو اس نے وہ شمڑے کے سکے لیے ان سے اشرفیاں بھطول کر لی اچھا اور ایک دن میں اشرفیاں دیروں دیر کٹی کر کے اس کا اقدادہ کا ختم ہوا اقدادہ ختم ہو گیا ایک دن تو اب وہ ناصر بچ صاحب جو ہیں ہمارا بھی پروگرام کا سر ان کو بھی انہوں نے کہا بھائی چلو سینٹ میں ہی میمبر بنا دیتے ہیں اس کو ہمارا بھی